بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر سولہ دسمبر دوہزار چودہ سانہہ آرمی پبلک اسکول پر شاور آج نو سال قبل آرمی پبلک اسکول میں سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو ایک سو چھواری سلبہ بائیس ساتزہ اور تین فوجیوں کو حملہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا اس دن ہر آنکھ عشق پار تھی قوم سوک میں ڈوب گئی بچے بڑے خواتین ہر ایک کی آنکھوں میں آسو تھے کیسے بھول سکتے ہیں وہ جنہوں نے ان معصوم و کلاش اپنے ہاتھوں سے اٹھائی تھی اس سانہہ کو نو سال بیٹھ گئے لیکن یہ سانہہ آج بھی ان شہیدوں کے والدین بہنوں بھائیوں کے دلوں پہ وہی قیامت سمنظر لاتا ہے وہ دل دہلا دینے والے سانہے کو کبھی فرموش نہیں کر سکتے خون بھرے درد سے کراتے بچوں کی آہوں کو کیسے بھول سکتے ہیں یہ واقعہ آج بھی ان ماں کے کلیجے چھلنے کرتا ہے سلام ان کے والدین کو جو اس سانہے کے بعد بھی اپنے بچوں کو اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور سلام ہے ان بہادر بچوں کو جو اس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں قوم کبھی بھی ان شہدہ کو بھول نہیں سکتی ہم ان تمام شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پھول سے بچوں کو کھو دیا ہے اور ہم ان کے غم میں بڑا بر کے شریک ہیں سانہہ اے پی ایس کو نو برس بیت گئے ہیں لیکن سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کے دردناک دن کو یاد کر کر مجھ سمیت پوری قوم کا غم آج بھی تازہ ہے ایک سو بتیس معصوم تلوہ اور اسا تزا کے نوے یوم شہادت پر پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے ہمارا وجود اور پاکستان کی بقا انہی شہیدوں کے پاکستان خون کا صدقہ ہے بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اسلام علیکم میں لہور سے بابر نصیم بڑھ ترجمان پاکستان میڈیا کانسل بیرو چیف لہور سیون پرن نیوز سولہ دسمبر دو ہزار چودہ میں آرمی پبلک سکول کے شہدہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کروڑ کروڑ جننسی فرمائے اور ان ماں کو صبر و تحمل کی تفیق تا فرمائے جنہوں نے سولہ دسمبر دو ہزار چودہ میں اپنے پھول جیسے بچوں کی قروانیاں دیں ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں اور تہہ دل سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے سیون پوائنٹ نیٹ ورک دیکھتے رہے سکتے ہیں